امام اللہ سب تہلے تمام پیر بھائیان السلام علیکم و رحمت اللہ عباب تسیر بہت ہی خورت طریقہ دنال حضور پیر و مشہد ابن سمدین روشن زمیر سید شبیر عمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آبدہ اور سپاک بڑے خوبصورت طریقہ دنال منایا ہے سب تو پہلے حسیدوں میں بھائی توڑا اس پارو شکریہ ادا کرنے پہیں کہ ساڑھی ہی قواستے ملک دے کونے کونے دوں حضور سید شبیر عمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آشق آئے عباب ڈیٹ چینج ہو جانا بڑی معنی رکھتی ہے پر توڑی محبت یقین منوں کے اسی قواڑا میں شکریہ آدھا نہیں کرسکتا کہ تسیر اتنی دوروں کی صرف حضور سید شبیر عمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخر مرشد پہ اٹھائے اے باق سن اپنے پیروں مرشد پہ بڑھوں جو سبق میں لیا ہے میں شاید بھی بھائیاں میں بتا ہوئے حضور ابل فیض سید محمد منی رحمت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخر آپ آنوں اسی تیر چند پیر صاحب مورز کر کے میں ابو جی ہوں اکھوایا کہ ابو جی سانو مرید کر لیں قربان جائیے اپنے پیر دی شان کو ابو جی نے پیر چند پیر صاحب جو جواب دیتا پیر چند پیر صاحب نے کیا کہ اپنے بیٹے ہیں مرید کر رہو آپ نے فرمایا کہ پہلے مرید بڑھن تھا صحیح پہلے مرید بڑھن تھا صحیح یقین منو کہ میں اور امام حضر اسی دوان شاہد احمد عصیف اقبال صاحب اور قرآن درویش لہور بڑھن تھے جنا دا آنا اجازت ہوندی ہے جنا نو او اے اس دے گواہ حسن کہ ابو جی دی گڑی آنی تے میرا اور امام دا اسی دوان حجنہ اپنے کمرے دے وچوں کہ پہلے جا کے ابو جی دا بوا میں کھولنا ہے امام نے کہنا میں کھولنا ہے اور ابو جی دی جا کے قدم بوسی کرنی ہے اے باپ پہ نقشبندی صاحب بیٹھے نے پرانے لوگ بیٹھے نے اسی جدوانا پہلے تحساب ہے ہون رہی کہ ہوش ہی نہیں ہوتی یہی پر جدو ابو جی نے حکم دے دیتا کہ پہلے مرید تا بڑھن پھر اسی آنا ابو جی دے حد چننے پیر چنن کے جتے پیر بھائیوں نے بینا ہوتے اسی بینا رہی دیتی ڈیڑھ دو سال اے سارا پروسیزر چلیا پھر حضور عبور فہر سید محمد منیر آمدشاہ صاحب نے پھر جاکہ سان مرید کیتا خجہ صاحب دے سسکے دنال وہ بھی سید شبیر آمدشاہ صاحب دے اس تے اور اہباب یقین منیوں سان جو اپنے پیر دی بارگاہ چون جو درس ملے اولاد چند ہی ہے کہ اپنے والدین ڈا ٹیم ملے اولاد میں پر تسی ایڈے خوش نصیب ہو حضور عب الفیض دے جو اڑے مرید سن تسی ایڈے خوش نصیب چھو کہ پیر منیر نے اپنی اولادوں ٹیم نہیں دیتا جتنا اپنے مریدانوں پاندے گئے اسی ترسنے ساں کہ ابو جی ساڈنال سنیتے گل کرن ابو جی ساڈنال بات کرن حکم لامن پر کوئی موقع ممکن نہ ہو سکتا سن کیونکہ ابو جی جدو سی دولر سنیت اسی پڑھ دے ہونے ساں کہ ابو جی کدی دولر سنیت ہونے دیان کدی قصور سنیت ہونے دیان وہ ٹائم نہ محسکے آپ اے باب پر میں خاجہ صاحب سے اسی ان ادنا جائے غلامہ تو اڑیاں بار جتنیاں پہیاں اوستو بھی گندے اسی ہیں پر اے باب میں کہنا چانا کہ اگر کوڑا کسی دل دکھیا ہوئے اسی دویں بھائی اس نے معذرت خواں اے باب اسی میمانوں ساڑھیں یقین منوں کے جدو اور ساندھے تھے اسی جدو تیاریاں کرنے ہیں ساڑھا واسن چل رہے ہوندہ کہ اسی افنیاں پلکاں بچھا دیئے جو اڑھے کرمائیں اے باب اے حضور رب الفیض دا جو آپ دا حکم ساندھے کہ خدمت خلق کرنی ہے خاجہ شبیر احمد شاہ صاحب دا حکم ہے کہ خدمت خلق کرنی ہے اے باب پیر بھائی نے خاجہ شبیر احمد شاہ صاحب نے مسلمان کی تا جدو آپ ایتھے تشریف لیائے کہ اس تا سارا خاندان جیڑا سی انڈیا چلا گیا جو کلہ رہ گیا جدو قریب المرگ ہویا کہ خاجہ صاحب نوارف کرن لگیا حضور اے میری زمین ہے اے پسیرہ کھلو آپ خاجہ صاحب نے فرمایا اچھا مرڈ میں تیرے کو لوں مسلمان معایدہ محفظہ لیلما روزے میں شہر میں اپنے نانیوں کی مو بکھا ساندھا اے باب اے جیڑا خدمت خلق دا اور اے باب جو خاجہ صاحب نے جو گل کی تھی ایک پیر بھائی آیا آپ نے کول مارا مرید سی تکرین لگیا حضور بچی دی شادی ہے دے کوش ہتا کر دےو حضور ابو سمت پی روشن زمیر سید شبیر مچھا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بہنیت حکمج بنی ہوئی ہے کوئی کھول کے دے 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 دو بابا موکہ درویر شوندہ ساندھا ساندھا ساتھیا کہ نہیں خاجہ صاحب آپ نے فرمایا اچھا بابا مکھا انہوں گھڑاک بھی دینی ہے کہ مجھ بھی دینی ہے بابا بابا ایسی خدمت کرن دا انداز ہے جی خدمت کرن دا اے اونا جے صدقے دینال میلیو کوشش کیتی ہے کہ لنگردہ انتظام سونا ہوئے پر یقین منو ابو جی دی میں گل میں ہونویو یاد ہے کہ ابو جی فرما دے آنکہ اپنی شاہی کھانے چھڑ کے دلان خان واسطے خدمت کرن دا پر توڑی میربانی ہے کہ کسی صاحب ایباب ایتھے تشریف لے آئے ایباب اسیدہ خدمت واسطے ہیں علی حیدر اور امام حیدر نے تادم آخر انشاءاللہ تعالیٰ خدمت کرنی ہے اور کردیاں رہنی ہے کیونکہ سائیاں نے ڈیوٹی لائی ہے اللہ تعالیٰ سب سے سلامت رکھئے فیر نہ جاؤ کہ دل کے بچ میں کوئیڈیا کے ہاتھ رہنا کہ دل کے بچ کسی دبارے کوئی گل لے کے نہیں جانی یار اللہ صحبت باقی اللہ حضورت سفرہ وانو سب سے سلامت رکھ لے وما علینا اللہ البلاہ والممین ایک وری الحم شریف دن وری کل شریف وولا فرطورت وفار فرطورت اللہ حضورت سفرہ جو جو بھی صحیح کلام پڑھ کے میرے ملکی کا یہ سب آپ ضرور ایک قرآن پانک بچار ہارے اے باب دعا تو پہلے دعا تو فوراں بعد نماز مغرب ہو سی نماز مغرب پڑھ کے تو سجائیں گے اللہ حضورت سفر کا سلامت رکھے اللہ حضورت سفرہ و مولانا محمد و اترتہی لیاد دکل ماد و ملک ربنا آتنا فی الڈنیا حسنتوں و فی الاخلت حسنتوں و قنازہ بنار یا مولا کریم حضور نبی پاک سفر کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کا جو بھی صحیح کلام پڑھ کے میرے ملکی تاگے ازدہ سواب ختم شریف پڑھے گئے ازدہ سواب مفل پاک بھی ازدہ سواب یا مولا کریم اپنی پاک بارگئے قبول و منظور فرما حضور نبی پاک سروری کائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگئے تو فتن حدیعتاً نظرانتاً عقیدتاً پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے باوجداد والدین کریم نظرانتاً رات اللہ پاک تمام انبیئے کرام تمام صحابہ کرام تابعین تبا تابعین اور خصوصاً حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حضور شہنشاہ کفا حضرت غازی اباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگئے پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما خصوصاً حضور شیخ عبدالقادر جلانی جلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام خاندہ نے بہت سے عظم دی بارگئے پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما تمام علی اللہ دی بارگئے پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دسلسل خصوصاً شہنشاہ نقش مند حضرت خاجہ شاہ علام مویدین قصوری دائم حضوری رحمت اللہ علیہ اور تمام خاندہ نے قصوری دائم حضوری دی بارگئے پیش کرنے ہیں قبول و منظور فرما حضور پیر روشن زمیر سید شبیر آمنشاہ صاحب